ہی علی الفلاح ایک نام جو بہت اہم ہے اور وہ ام المومنین میں ان کا نام شمار ہوتا ہے وہ نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امہات المومنین میں ساتھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں اس وجہ سے یہ امت کی ماں کا درجہ رکھتی ہے تو آج ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اس وجہ سے کہ اس سے پہلے ہم بنومیہ کے مختصر تاخریف بیان کیے تھے تو ان میں ان کا نام آیا تھا تو وہیں بھی میں وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ان کے بارے میں مختصر بائیگرافی لائیں گے تو ان کا نام جو ہے یہ تو مشہور ہیں اپنی کنیت سے ام حبیبہ ان کی ایک بچی تھی ان کا نام تھا حبیبہ تو اس کے وجہ سے ام حبیبہ یہ مشہور ہیں لیکن اصل میں ان کا نام جو ہے یہ رملہ نام ہے اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن تھی تو اس وجہ سے ان کا نام ہوگا ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تو یہ بنو امیہ کی جو ہے وہ سمجھے کہ خاندان سے ان کا تعلق تھا اب ان کی پیدائش جو ہے وہ تئیس عام الفیل جو ہے وہ حساب کتاب سے بنتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبوت کا اعلان کیے ہیں چالیس سال کے عمر میں تو اس وقت ان کی عمر جو ہے سترہ سات تھی تئیس لحاظ سے تئیس سال بنتے ہیں اور ان کی شادی جو ہوئی ہے بعد میں جا کر کے وہ عبدالعبداللہ بن جہش سے ہوئی ہے اور شروع دنوں میں ہی ایمان قبول کر لی تھی یعنی پانچ سال کے اندر اندر پہلے شوہر نے ایمان قبول گیا پھر ان کے ساتھ دینے کے لیے انہوں نے بھی ایمان قبول گیا لیکن ہم جانتے ہیں کہ بنو میہ والے شروع دن سے جہے وہ بلکل اپوز میں تھے کیونکہ دو ہی خاندان کا اثر ٹکرا تھا بنو حاشم بنو میہ کا لیکن ان میں جو سلیم الفضرت تھے وہ کھش کھش کے آ جاتے تھے جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اب پھر ان کے بارے میں بھی نام آتا ہے تو وہ لوگ جہے دباؤ ڈالنے لگے پھر یہاں تک کہ تکلیفیں بھی دینے لگے پھر دونوں شوہر بیوی کو اتنا مجبور کیے اتنا مجبور کیے کہ مکہ چھوڑنے پر یلو مجبور ہو گیا اور بہت سارے لوگ جو جان بچا کر کے ان کے ظلم و ستم سے حبشہ چلے گئے تھے تو انہوں نے بھی یہ موقف اختیار کیا کہ ہم لوگوں کو بھی مکہ چھوڑ کر کے ایمان بچانے کے لیے وہاں جانے چاہیے تو یہ شوہر بیوی جو ہیں یہ عبیداللہ بن جہش اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دونوں جو ہیں وہ حبشہ چلے گئے لیکن حبشہ جانے کے بعد ان کی آزمائش کمنے ہوئی ایک عورت کے لیے اور ایک پاورفل خاندان کی لڑکی ہونے کے باوجود ایک دے ہے ایمان قبول کرنا پھر اس پہ استقامت کے ساتھ برقرار رہنا اب پھر اگر اس میں زیادہ دباؤ پڑے تو ملک چھوڑ دینا لیکن ایمان نہ چھوڑنا یہ بہت بڑی بات تھی تو انہوں نے جہاں شوہر کے ساتھ جہاں وہ ملک چھوڑ کر کے پورا جزیرنرمہ عرب کراس کر کے ریٹسی کراس کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں شوہر کے ساتھ رہنے لئے لیکن آزمائش ان کی کم نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا امتحان لیا شاید کہ یہ اپنے قسم کا یونیک امتحان تھا وہ یہ ہوا کہ وہاں پہ تو کچھ کرنا ہی نہیں تھا بس جہاں کہ ایمان بچا کر رکھنا تھا اور جہاں جان بچا کر رکھنے تھے تو جو وہاں کا جو اسحمہ نجاشی بادشاہ تھا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہمارے ملک میں اب رہ سکتے ہیں تو بہت زیادہ جہاں اسلام کی ایکٹیوٹیز نہیں تھی بس رہنا ہی تھا ان کے شوہر جو تھے وہ تھوڑے سے یاری دوستی جو ہے بڑھانے لگے وہاں کے لوگوں سے اور حوشہ والے جو عیسائی لوگ تھے تاہب جو ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اب اچھے عیسائی لوگوں کے ساتھ جو ہے تعلقات بناتے تو اور اچھا ہے ہو جاتے لیکن ان میں سے جو تھوڑا سا غلط اخلاق و آدات کے لوگ تھے ان سے انہوں نے جو ہے یارانہ بڑھا لیے اب وہ لوگ جو تھے وہ تھوڑا سا شراب وراب پیتے تھے اور ادھر بھی جو مکہ میں بھی ابھی شراب تو حرام نہیں ہوا تھا موسٹلی انسان تو شراب پیتے ہی تھے لیکن ان کی یہاں پہ کمائی نہیں تھی یقینی بات ہے کہ اجنبی ملک میں ہیں تو کسی طرح جہاں اسمان اجازی کے طرف سے کھانا پینا مل جاتا تھا تو اب ان کو جہاں لط لگی ہوئی تھے عادت شراب کی تو وہ دوستی بڑھاتے بڑھاتے جہاں دوستوں سے مانگنا شروع کر دئے کہ ہمیں بھی پلائیے کچھ اب یقینی بات ہے کہ دو چار دن پلائے ہوں گے اب اس کے بعد جب مطالبہ آیا تو ان لوگوں نے تھوڑا سا دباؤ ڈالا کہ ایسا ہی ہے تو پھر جہاں ہمارا دھرم کبول کر لو تو پھر ہم آپ کو نوازیں گے جو آپ کہیں گے دیں گے آپ کو تو اب کچھ دن تو رکے رکے لیکن جہاں وہ لط جو تھی اس کا تقادہ اتنا آیا کہ پھر جہاں ان کے چکر میں آ کر کے وہ عیسائیت گرنگ میں رنگ گیا اب یہ بیوی محسوس کر رہے تھے کہ یہ جہاں رانگ ٹریک پہ جا رہے ہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش بھی گئے تو سمجھ جائیے کہ پورا جہاں مکی دور یعنی سمجھے پانچ نبوی میں اگر یہ ہجرت کر گئے ہوں گے تو تیرہ نبوی میں ہجرت ہوئی ہے تو یہ سمجھے کہ آٹھ پانچ تیرہ ہے کہ سمجھاتے بجھاتے لیکن وہ بیٹ تو ورسی کے طرح جاتے رہے جاتے رہے یہاں تک کہ عیسائیت قبول کرنی ہے اب بالکل سمجھے مرتد ہو گئے تو مرتد ہو گئے تو وہ دباؤ ڈالے کہ تم بھی آجا میرے ساتھ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان کی خاطر پورا خاندان کو قربان کیے ہیں تو یہ ایمان کی خاطر اسلام کی خاطر آپ کو بھی قربان کرنا پڑے تو یہ آزمائش ہے مجھے قبول ہے تو ایسا تھا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لیں تو پھر کیسے رہو گی یہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا اللہ تعالی انتظام کرے گا لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اسلام کے سودا نہیں کر سکتے ہیں ملک کا سودا کر سکتے ہیں خاندان کا سودا کر سکتے ہیں رشداروں کو قربانی دے سکتے ہیں لیکن ایمان اور اسلام کے قربانی نہیں دے سکتے ہیں اب یہ اس لیول کا ایمان تھا ایک جہے مطلب سنف نازخ خاتون ہونے کے باوجود اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ آگے جنگِ بدر جنگِ احاد پھر خندق کا معاملہ بھی ہو گیا سلح ہدیبیہ کا بھی معاملہ ہوا سلح ہدیبیہ کے بعد جہے وہ سمجھے کہ نوار پیکٹ ہو گیا تھا دس سال کے لیے اور اس میں جو مین اپوننٹ تھے وہ ان کے والدی تھے ابو سفیان اب ان کو بھی تھوڑا سا ملڈ کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادی ہوئی ہیں اس میں سے موصلی جب پولٹیکل بیک گراؤنڈ کا معاملہ ہے ریولوشن کا تقاضی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک چاہی رہے تھے کہ کوئی اللہ خدرت چانس دے کہ کسی طرح میں جہاں ابو سفیان کا بھی دل جیتوں اور کم سے کم من کو کم سے بھی نرم کرنے کوش کروں تو خدرت نے ایک موقع دے گیا کہ ٹھیک سلح ہدیبیہ کے بعد ہی ان کا شوہر جہاں عیسائیت قبول گیا عیسائیت جیسے ہی قبول کیا ہے چھے ہجری کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی تو عیسائیت قبول گئے تھی سمجھ گئے کہ ہمارا نکاح ٹوٹ گیا ان سے تو یہ عبدت میں بیٹھ گئے عبدت میں بیٹھ ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیوز آ گئی کہ اس طرح کے یہ معاملہ ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی سے نکالا جائے تب یہ تو بہت ہی بڑی بات دی کہ ایک خاتون ہے بے سر سہارہ ہے دو بچے ہیں ان کے ساتھ اور جہاں ان کو اس لحاظ سے قربانی دینی پڑی ہے کہ شوہر مرتد ہو گیا ہے لیکن یہ ایمان بٹے کی ہوئی ہیں اور وہ ابو سفیان کے بیٹی ہیں بڑے آلہ خاندان کی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجے جن کا نام تھا عمر بن امیہ زمری ان کو پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرے طرف سے اور اسحما نجاشی جو ہے حبشاہ کا بادشاہ اس سے جا کے بولو کہ میں جو ہے امیہ حبیبہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو بے سہارہ ہو گئے ہیں تو میرے بحاف پہ تم بات آگے بڑھاؤ جا کر کے میرا پیغام دے دو تو تم ڈاریٹ جا کر نہ بولو تم جا کے بادشاہ سے بات کرو اور پھر بادشاہ جایا اگلا پروسس کرے گا تو بادشاہ جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر بھی پہنچ چکا تھا کیونکہ سلح حدیبیہ کے بعد آپ لیٹر بھی لکھے تھے تو اس نے لیٹر کو ریسپیٹ بھی دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی بادشاہ اسامہ نجاشی کو خبر پہنچی ہے تو اس نے اپنی ایک لانڈی کو بھیجا پیغام لے کر گئے یقینی بات ہے خود تو نہیں جا سکتا تھا خاتون کے پاس اس کا نام تھا ابراہ ایک ابراہ تو وہ تھا جو خانے کعبہ کو اٹھانے آیا تھا یمن سے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال وہ واقعہ ہوا تھا یہ ابراہ اس لانڈی کا نام تھا وہ جا کر کے خبر دی ہے کہ آپ کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نکاح کا پیغام دیا ہے اب مجھے جو بھیجے ہیں وہ بادشاہ سلامت لے بھیجے ہیں تو آپ ان کے تو شان و گمان بھی انہمی نہیں تھا کہ یہ ہوگا وہ زیادہ زیادہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو مہاجرین حبشاہ ہیں ان میں سے کسی کو اگر جا ہے مطلب خیال آئے تو یہ ہم سے نکاح کر لنے تو الگ بات ہے بکیہ کہاں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نکاح کا پیغام بھیجیں گے تو وہ تو خوشی کے مارے سمجھ جھوم اٹھیں آپ اتنا زیادہ جھوم اٹھیں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ پردیس میں جا ہے وہ دو کنگر پہنے ہوئی تھی سونے کے تھا وہ دونوں اتار کر اس کو خوشی میں دیکھتا اور اس کو کہے تو جا تو پھر جا ہے وہ آئی اور بادشاہ کو بتائے کہ جا ہے وہ تو بالکل خوش ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ تو بتاؤ کہ اپنا کوئی ایک وکیل بتائیں تاکہ ان کے حساب سے پروسس آگے پڑھیں تو ان کے ایک رشدار تھے یہ سمجھے کہ ایک ازن تھے یا چچا لگتے تھے خالد بن سعید بن امیہ یہ بھی ان کے چچا تھے یہ بھی ارلی سٹیج میں ہی ایمان لے آئے تھے تو ان کو بولے کہ یہ ہمارے چچا لگتے ہیں تو یہ ہمارے وکیل لہیں گے تو یہ جا ہے گارجین بن کر کے بادشاہ کے دربار میں گئے تو اب رہا یہ جو اسہمہ نجاشی تھا اس نے جا ہے حضرت جعفر تیار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا ہے کزین تھے ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائے تو ان کو بلائے اور بھی جو مسلمان تھے سب کو بلائے اور شام کے وقت میں جو ہے وہ جو ہے اسمہ نجاشی نے جو ہے خود ہی نکاح پڑھایا یہ وکیل کو بنا کر گئے یہ اجازت دے کر گئے ہیں جعفر تیارہ ان کے سپورٹر وغیرہ بھی تھے تو اس نے جو ہے نکاح پڑھایا پھر مہر جو ہے وہ چار سو دینار دیا اپنے طرف سے کیونکہ بینا مہر کے تو شادی ہوتی نہیں ہے اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے مہر جو ہے بچیوں کا بھی اپنا بھی چار سو دیرہم ہوا کرتا تھا لیکن یہ چونکہ باشا دیا تھا اب باشا کا تو یقینی بات ہے وہ خزانہ بھی بڑا ردہ ہے تو چار سو دیرہم کے بجائے چار سو دینار دیا تو پھر نکاح ہو گیا تو سب لوگ اپنے اپنے یہاں جانے لگے تو کہے نینے بیٹھو انبیاء گرام کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے پھر اس نے ولیمہ دیا اور ولیمہ جہے پھر سب لوگ کھائے پیئے خوش ہوئے اور پھر اسامہ نجاشی نے حضرت امہ حبیبہ کو جہاز میں بیٹھا کر کے سپیشل جہاز میں بیٹھا کر کے روانہ کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اب یہ جب مدینہ پہنچی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے ہی نہیں خیبر گئے ہوئے تو فتح کرنے کے لئے تو پھر جب خیبر سے واپس آئے ہیں تو امہ حبیبہ ملی ہے نکاح ہوئی چکا تھا تو اس لحاظ سے پھر جہاں ام المومنین کے اس میں زمرے میں شمار ہونے لگا پھر جہاں ان کے جو وفات ہوئی ہے یہ سمجھے حضرت امیر معاویہ کے دور ملوکیت میں چوالیس ہجری میں تو اس لحاظ سے ان کے جو عمر مبارک بنتی ہے چہتر سال اور ان کے فضائل میں جہاں دو تین چیزیں جہاں بہت آن ہیں وفات کے وقت جہاں چونکہ کافی لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ہے لمبی زندگی تھی تو وفات کے وقت حضر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں آپ بولے کہ دیکھیں ہمارا تو آپ بچنا ممکن نہیں لگ رہا ہے چل چلاو ہے تو ایسا ہے کہ ہم لوگ تو ایک سوطن تھے ایک ہی شوہر کی بیویاں تھے تو سوطنوں میں تو ہوئی جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو جانے کا وقت ہے تو جو بھی میرے طرح سے کچھ خطا غلطیاں ہوئی ہو تو اس کے معاف کر دینا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں معاف کرتی ہوں تمہارے اس بات میں میرا دل جیت لیا یعنی کہ ہر آدمی اپنا غلطی کا اطراف کرے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تو انہوں نے بھی معاف کر دیئے اور معاملہ ویسے جیسا ہے کہ ان کا اندازہ تھا کہ میرے آخری وقت ہے تو وہ چلی گئی اب اس کے بعد دو مثال سے ان کے ایمانی غیرت کا اندازہ آپ کو ہوگا ایک یہ ہے کہ حدیث پر یہ بہت سختی سا عمل کرتی تھے اور اس کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں گے کہ ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا ابو سفیان کا تو تین دن کے بعد کیا کی کہ سارے جہاں جو سہیلی وغیرے بیٹھی ہوئی تھی تو ان کے سامنے جہاں خوشبو لے کر گیا خوشبو وغیرے کو نکالیا پھر ہاتھ میں لگا کر گئے چہرے وغیرے میں پورا لگانے لگے تو لوگوں نے تعجب سے دیکھا ابھی میجت ہوئی ہے تین دن پہلے والد کی اور پھر یہ خوشبو وغیرے لگا رہی ہے بناو سنگار کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں تھی لیکن میں اس حدیث پر عمل کرنے کے وجہ سے لگائی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میجت کا سوک جو ہے وہ تین دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سوائے بیوی کے اپنے شوہر کے لئے وہ چار مہینہ دس روز کر سکتی ہے بقیہ کسی کا نمونے چاہیے تو اب یہ صرف کہنے کے لئے ہے یا عمل کرنے کے لئے ہے تو میں عمل کر کے بتائی ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا تین دن گزر گیا ہے تو میں اب جہاں سوگ نہیں منا رہا تو اس لحاظ کے یہ ایمان تھا ایک ایمان کے لیول تھے ان کا آپ اندازہ کریں گے کہ کس لیول کا امتحان تھا یہ جنگ خیبر کے بعد جب آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جنگ خیبر سے پہلے چھ ہجری میں سلح ہدیبیا ہوئی ہے سلح ہدیبیا میں کیا تھا کہ نو وار پیکٹ دس سال کے لئے قریش والے تو اب دس سال کے لئے معاہدہ تھا لیکن ہوا گیا کوئی قریش کے نوجوانوں نے گلتی جذبات میں آ کر کے مسلمان کا جو حلیف قبیلہ تھا دوست قبیلہ تھا اس پہ اٹیک کر دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی کسی کے دوست کو بھی نہیں اٹیک کرے گا اس لحاظ سے مکہ والوں نے خود جذبات میں آ کر کے معاہدہ توڑ دیا اپنے وار جوانوں کو تو ہوتے ہیں آگے پیشے کے خیال نہیں رہا تھا کہ اس کا کنسیکونس کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا ابو سفیان کو معلوم ہوا تو وہ سردار تھا اس کو معلوم تھا کہ اب معاہدہ ٹوٹ گیا اور خیبر بھی فتح ہو گیا ہے اب تو یہ لوگ آرام سم کو فتح کر لیں گے تو یہ تو ہے تجدید اہد کے لئے جو ہے سوچے کے آئیں اور بولیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے چند نااقبت اندیش نوجوانوں نے ایسا کر دیا چلیے پھر سے معاہدہ کر لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیئے ساتھیوں کو دیکھو لو معاہدہ توڑ دیئے ہیں لیکن ان کو فوراں ریالائز ہو جائے گا اور وہ فوراں آئیں گے اب تو واقعی میں وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ معاہدہ کے تجدید کر دیجئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جو ہے گولڈن اپرچنیٹی ہمارے ہاتھ آئے ہے کہ خانے کعبہ کو بدو کے گندگی سے پاک کر سکتے ہیں اللہ کے زمین پر اللہ کے حکومت گام کر سکتے ہیں تو اب میں جو ہے معاہدہ کر کے کفر کو پھر ایک جو ہے چانس کیوں عطا کرو کفر کو ختم کرنا یہ تو ہمارا مشن ہے ایمان کے روشنی پھیلانا اب قدرت ہم کو موقع دے رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاہدہ کے تجدید نہیں ہوگا تو اب وہ بیچین ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے لیکن کوئی رسپانس نہیں دے رہے تھے کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری فیصلہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں ہم لوگ مشیر بھی نہیں بنتے لیکن وہ جہاں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم لوگوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا ارادہ کر چکے ہیں تو انہوں نے کہا کچھ تو بولیے بولو کہ جا کر اپنے طرح سے مسجد میں اعلان کر دو جا کر کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن پھر اب تم اتنا عزید کر رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ جا کر اعلان کر دو کہ ہمارا طرح سے معاہدہ ہے تو پھر بھی ان کو بات سمجھ میں نے آیا تو انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی ان کی بیوی ہے تو عام طور سے آدمی بیوی کی بات مانتا ہے تب اس سے جا کر درخواست کروں گا اب وہ جب درخواست کرے گا اپنے شوہر سے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مائنڈ چینج ہو جائے تو جب گئے ہیں بیٹی سے ملکات کی ہیں جب سے ابھی تک بیٹی سے ہے وہ دیکھنا گوارا نہیں تھا کیونکہ ان کے پرمیشن کے بغیر ایمان لائی تھی لیکن جیسے ہی گئے ہیں اندر داخل ہوئے ہیں کہ اب جیسے بستر پر بیٹھنے لگے کہ انہوں نے کہا رکی رکی ایک منٹ کہا کیا بات تو فوراں بستر کو فولڈ کر دیں اب بیٹھ جائیے ابو صفیان تو گصے ساگ بگولہ ہو گیا کہا کہ یہ کیا ہے یہ کیا بتتمیز ہے میں اس لائک نہیں ہوں یا یہ میرے لائک نہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ابو جان یہ نبی کی بستر ہے یہ مقدس اور پاک بستر ہے اور آپ کیونکہ مشرک ہیں اب مشرک جہے معنوی معنی میں نجس ہوتا ہے تو اب یہ پاک بستر پر ایک نجس کیسے بیٹھ سکتے اب اتنا بولنا تھا کہ جہاں گصہ جہاں اندر کا اندر ہی رہ گیا بس اتنا بولے کہ تُو میرے بعد بہت بگڑ گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایمان لانے کا عام طور سے لوگ بگڑنا ہی بولتے ہیں تو لہذا اب وہ اپنا مطالبہ کیا رکھتے جب یہ معاملہ آ گیا تو اس لحاظ سے پھر وہ اپنا ملے کر کے واپس آ گئے تو یہ جو ہے ان کا ایمانی لیول تھا ان کا یہ جو ہے حدیثی یہ محبت تھی اور اپنا جو معاملہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ سوکنوں سے جو اپنے لیول کے لوگوں سے اپنے گلتی کا اطراف کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں رہتا ہے تو اس لحاظ سے آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لڑکیوں کے لیے یہ ام المومنین بہت بڑی رول مارڈل ہیں کہ بالکل معاملہ ایک سا اسی ڈگری جو الٹ ہو گیا ہے کہاں ایک غیر کافر خاندان کی لڑکی ہے اب وہ ایمان قبول کر کے ماں باپ سے اجازت کے بغیر جا کے شادی کر لیتا ہے مطلب چھوڑ کر کے اور یہ ہجرت کر جاتی ہیں اور جا ہے ایمان کی خاطر قربانی دیتی ہے والد کی قربانی دیتی ہے والدہ کی ملک کی دیش کی سب کی اور آج کل عام مسلم لڑکیاں ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے رہے ہیں اپنے اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں تو اس لحاظ سے جا ہے اگر قربانی دینی ہے تو ان کا راستہ اختیار کرنے چاہیے کہ ایسے فضا بنائیں ایسے اسلام کا اٹریکٹیو بنائیں کہ غیر مسلم لڑکیاں اپنا خاندان چھوڑ کر ایمان قبول کرنا گوارہ کریں اور ادھر آئیں نہ کہ ادھر کی لڑکیاں ادھر جائیں تو یہ اصل میں کمی ہے ہم لوگ کی کہ ہم لوگ اسلام کو آگے نہیں بڑھا ہے پروپاگیٹ نہیں کیے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اس کی اہمیت کو جاگر نہیں کیے جس کے وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ